دین کی نصرت کے لیے ایک آسمہ پر شور ہے اب گیا وقت خضا آئے ہیں پھل لانے کے دن اب گیا وقت خضا آئے ہیں پھل لانے کے دن دین کی نصرت کے لیے ایک آسمہ پر شور ہے طالبوں تم کو مبارک ہو کے اب نزدیک ہے اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن اب گیا وقت خضا آئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خاکسار کا نام محمود قادر خان ہے میں نائب پریزیڈنٹ ہوں اپنی جماعت ایڈری ایڈ ویسٹ کا تو الحمدللہ یہاں پہ آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کلین اپ آسٹیلیا ڈے کے لیے تو یہ بیسیکلی ایونٹ پوری آسٹیلیا میں ہوتا ہے اور جماعت اس میں ایکٹلی جو پارٹیسپیٹ کرتی ہے اسی طرح انسار اللہ اور دوسری جو تنظیمیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہمارا ملک ہے اسی میں ہم نے رہنا ہے اور اسی کو ہم نے صاف سترہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے کہ صفائی نسو ایمان ہے تو اسی کے مرد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ آج اکٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس ملک کے بہترین شہری ثابت ہوں اور اس کو ہر وقت صاف سترہ رکھنے کے لیے ہم اپنی جتنی بھی ہم مسائی کر سکتے ہیں اس میں ہم اپنی کوشش کریں اسلام علیکم رحمت اللہ خاک سار کا نام شاہد چیمہ ہے اور خاک سار کے پاس خدمت ہے زائین انسار اللہ مجلس ایڈی لیڈ ویسٹ کی تو ہم جیچے صفائی نسو ایمان ہے اس کے تحت یہ کلین اپ اسٹریلیا ڈے میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں ہر سال ہماری یہ سائٹس ہوتی ہیں اور اس کا امپورٹنس ہی ہے کہ ایک تو صفائی کے میار کو بڑھایا جائے اور دوسرا کمیونٹی میں آپ کتنا ایکٹیو ہوتے ہیں اور کتنا پارٹی سپیٹ کرتے ہیں لوگوں کے لئے یہ ہمارے لئے تبلیغ کا بہت اچھا موجب بنتا ہے اور جب ہم یہ ویسٹ اگرہ پہنڈ کے اور ہمارا سائن بورڈ لگا ہوا ہے اس روڈ کے اوپر تو الحمدللہ رائے سے ہمارے ایک تو صفائی کا کام ہو جاتے ہیں اور دوسرا ہمارے تبلیغ کا بہت زیادہ اس میں رول ادا ہو جاتے ہیں جزاکلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خاک سار کا نام احمد دمان ہے اور خاک سار اس سال نازم قدمت خلق صرف کر رہا ہے آج ہم لوگ پورے اسٹریلیا میں کلین اپ اسٹریلیا ڈیمیں آرہے ہیں اس میں پورے تمام اسٹریلیا کے لوگ کٹھے ہوکے اسٹریلیا کو ساف کرتے ہیں دیفرنٹ سائٹس کو ساف کرتے ہیں آج ایڈلیڈ ویسٹ کے خدام ادھر ہاربر ٹاؤنس آسٹریلیا میں جمع ہوئے ہیں اس جگہ کو ساف کرنے میں صفائی اس لئے ہمارے اسلام میں بھی امپورٹنٹ ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صفائی نفس ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے اس طرح ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اسٹریلیا کو ہیلپ کرتے ہیں اس پروگرام میں جزاکلہ